بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلامہ بحث تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پاکستان چین اور روس کے درمیان وہی بلوگ تشکیل پانے جا رہا ہے جس کا خواب عمران خان نے دیکھا تھا جس کے لیے ابتدائی قدم خان نے اٹھایا تھا کپتان نے جو ویجن بنایا تھا پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کا معاشی دلدل اسٹریٹیجک دلدل اب وہ کام خود اسٹیبلشمنٹ کرنے جا رہی ہے لیکن طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ کان کو یوں نہیں پکڑا گیا بلکہ اس طریقے سے اس نے کر کے کان کو پکڑا ہے یہاں سے بھی آپ کان کو پکڑ سکتے تھے کان یہاں اس طریقے سے کان کو پکڑا تھا اب پکڑا گیا ہے یوں کر کے یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ایشو ہے یہ کیا معاملہ ہے پاکستان اور روس کے درمیان جو سستے تیل کی خریداری کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس پر مذاکرہ جاری ہیں دیف اسٹیبلشمنٹ نے اس میں وہی طریقے کار اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو خان اختیار کر رہا تھا جو خان کا ویجن تھا جو خان کا فلسفہ تھا کہ پاکستان روسی تیل کی خریداری نہ صرف سستہ تیل خریدے گا بلکہ اس کی ادائیگی ڈالر میں نہیں کرے گا بلکہ چینی یوان میں کرے گا ناظرین اس بڑے اسٹریٹیجک فیصلے کا یہ جو پہلو ہم آپ کے گوشت گزار کر رہے ہیں یہ مین سٹریم میڈیا نیوز چینلز اخبارات آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ اس میں خان ایک ہیرو کے طور پر سامنے آ رہا ہے کہ جو فارمولا اس نے سوچا تھا تھک ہار کر دھکے کھا کر یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ آخر اسی راستے پر چل پڑی ہے پاکستان کو سستے تیل کی فروخت کے لیے جو روسی وفد آیا ہوا ہے یہ تمام ایکسکلوسیو تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے ناظرین امپورٹڈ حکومت نے امریکی مالیاتی سرپرستی کے حوالے سے جو بلند بانک دعوے کیے تھے ان سے مایوس ہو کر آخر کار ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اسی فارمولے پر چل پڑی ہے جو خان کا فارمولا تھا جس پر عمل درامت کے لیے خان نے روس کا دورہ کیا تھا صدر پیوٹر سے طویل ملاقات کی تھی لیکن اس وقت یوکرین جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے خان کے دشمن بن گئے عالمی طاقتیں مغربی طاقتیں خان کی دشمن بن گئی امریکہ ان کی حکومت کی جان لینے کا پیاسہ ہو گیا اور پھر جو ملک کے اندر اور باہر ہینڈلرز موجود تھے سہولتکار موجود تھے ان کے ذریعے خان کی حکومت کا تختہ کر دیا گیا اور امپورٹڈ حکومت کو لاکر مسلط کر دیا گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ امپورٹڈ سرکار نے جتنے بھی فارمولے بنائے ڈالر اور روپے کی جو قیمت ہے اس کے حوالے سے جو بھی انہوں نے کوشش کی سب ناکام ثابت ہوئیں اور آخر کار پاکستان کو روس سے ہی سستی گندم اور سستا تیل لینا پڑ رہا ہے اور اس حوالے سے آپ کے سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے سستی گندم جو پاکستان پہنچ چکی ہے پورٹ پر اور جو سستا تیل ہے اس کی خریدہ لیے مذاکرہ جاری ہیں ایک بڑا روسی وفت پاکستان آیا ہوا ہے اور وہ مذاکرات کر رہا ہے کہ پاکستان جو روسی تیل کی خریداری ہے جو روسی تیل کی ادائی کی ہے وہ ڈالر میں نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان ڈالر کے شدید قہد کا شدید بہران کا شکار ہے اور یہ ایک بہت بڑی لائف لائن مننے والی ہے پاکستان کو کہ پاکستان کو تیل چینی یوان میں ملے گا اور چین پاکستان کو یوان روپے کے بدلے میں دے گا چین بھی پاکستان کو یوان ہے وہ ڈالر کے بدلے میں نہیں دے گا یا پاکستان سے خریداری کرے گا اور اشیاء کے بدلے دے گا یوان یا پھر پاکستانی روپے کے بدلے دے گا اس بڑے فیصلے سے جو ملکی معیشت ہے جو پاکستان کا دیوالیا ہونے جا رہا تھا اس میں ایک پاکستان کو سانس لینے کا موقع مل گیا ہے لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو خان یہ کام کرنا چاہتا تھا جو خان ویجن لے کر آیا تھا اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اب امپورٹڈ سرکار اور اسٹیبلشمنٹ مل کر انہی کے نقشے قدم پر چل رہی ہے اور یہ جو آٹھ دس ماہ خراب کیا ہے اس ملک کا تباہی پھیلائی ہے معاشی تباہی بے روزگاری مہنگائی اب اس کا حساب کون دے گا کوئی ان سے پوچھنے والا ہے ناظرین کہتے ہیں کہ سانچ کو آنچ نہیں کپتان سچ کے ساتھ کھڑا تھا اس کا موقع سچا تھا اس ملک کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے ڈالر کی غلامی سے نجات امریکہ کی غلامی سے نجات اور اب تھک ہار کر اسٹیبلشمنٹ اسی راستے پر چل پڑی ہے جو خان کا راستہ تھا اب امریکی وفد آئے گا وہ بھی ایک بڑا پیکج لے کر امریکی آ رہے ہیں ان کا بڑا وفد ان کے محکمہ خزانہ کا ایک بڑا وفد آ رہا ہے وہ ایک بڑا پیکج دینے کے بدلے پاکستان سے کیا مانگ رہے ہیں کیا سٹریٹیجک مفادات ہیں کشمیر پر جو سعودے بازی کیا دور دیا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے افغانستان کے ایشو پر اور ڈرون حملوں کے ایشو پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ ساری کہانی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ روس جب آپ ہمیں سستہ تیل دیتا ہے تو وہ ہم پر کوئی شرائط مسلط نہیں کرتا چین اگر ہمیں کوئی سستے قرضے دیتا ہے تو وہ ہم پر کوئی شرائط مسلط نہیں کرتا لیکن امریکی جو ہیں وہ ایسی ایسی شرائط لگاتے ہیں کہ جو پاکستان کے سٹیڈ چیک مفادات ہیں وہ بھی دو پر لگتے ہیں اور جو آئی ایم اپ اور ورلڈ اور ورلڈ بینک کی غلامی ہے پاکستان اس میں مزید دستہ چلا جاتا ہے تو اب موقع آ رہا ہے عام انتخابات سر پر ہیں ناظرین آپ نے یہ دونوں حکومتوں کے پلیسیاں ان کے وعدے ان کا ویڈ دیکھ لیا ہے آخر خان کا ویڈ ہی بالہ دس ثابت ہو رہا ہے کامیاب ثابت ہو رہا ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ خان کے ویڈ کو اپنے دوستوں میں اپنے سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ پر ہر جگہ پر اس سے فروغ دیں اس کے حوالے سے بات کریں کہ دیکھیں آخر کھار کھار کا اسٹیبلشمنٹ نے وہی کیا جو خان کہہ رہا تھا ایمپورٹڈ سرکار وہی کر رہی ہے جو خان کا موقع تھا کہ روس سے سستہ تیل لیا جائے اور نہ صرف سستہ تیل خریدہ جائے بلکہ اسے ڈائلر میں بلکہ اسے ڈالر میں ادائیگی نہ کی جائے اور یہ اب آپ کے سامنے ہے پورے ملک کے خبارات نیوز چینل چیخ چیخ کر اب یہ خبر دے رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ یہ انیشیٹر کس نے لیا تھا یہ خان کا انیشیٹر تھا اللہ رب العزت خان کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے کہ اندھیری جو ایک سرنگ تھی اس میں خان نے ایک روشنی کی کرن روشن کی اگرچہ وہ تخہیر صحیح کہتے ہیں دیر آئے درست آئے چلیں دیر صحیح صحیح یہ خان کے راستے پر چلے تو ہیں ہمیں امید ہے کہ اب آزادہ نہ عام انتخابات کی راستے میں جو رکاوٹن ڈالی جا رہی ہیں وہ رکاوٹن ڈالنے کا بھی سلسلہ بند کر دیا جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن لے گی اور خان کی جو دو تہائی اکثریت نظر آ رہی ہے وہ اسے لینے دے گی تاکہ یہ ملک حقیقی معنوں میں جو سچی پولیسیاں ہیں جو اس ملک کو ترقی دینے کی ان پر عمل کر سکے خان وزیراعظم بن کر دوبارہ وزیراعظم بن کر اپنے اس ویجن کو عملی جامع پہنائے جس میں آپ کی اور ہماری نجات ہے سوری اور بائیس کروڑ عوام کی نجات ہے بلکہ اس پورے خطے کی نجات ہے ناظرین اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ جلد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت تک لئے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشکداروں کا اور گرد و نوام میں رہنے والے تمام احل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی